ویسر تلنگانا پارٹی نے تلنگانا اسیملی کے انتخابات میں مخابلہ ناک کرنے اور کانگریس پارٹی کی غیر مشروط تائد کا فیصلہ کیا جمعے کو اعلان کرتے ہوئے ویسر تلنگانا پارٹی کی بانی ویسر شرمیلا نے کہا کہ حکمران بی آر ایس کے خلاف اوٹوں کی تقسیم کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ چیف اندرسٹر کیسی آر کے خلاف طاقتور مخالف حکمرانی لہر پائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر مخالف بی آر ایس اوٹ تقسیم ہو گئے تو پھر کیسی آر دوبارہ چیف اندرسٹر بن جائیں گے چند دن قبل ہی شرمیلا نے اعلان کیا تھا کہ ان کی پارٹی تمام ایک سو انیس سلکھوں سے مخابلہ کرے گی انہوں نے کہا کہ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا کیونکہ وہ مخابلہ کرتے ہوئے رکنے اسیملی کی منتقیب ہونے کی قواہ تھی ملی کے سی آر گار مکی مانتری کاغوڑ دو کاغٹ்ٹے کاغنگریس کو وکا وکاسم یہ وڑم سابببو آنپیشتھوں دی اندھو کنے یہ رو جکہاں کاغنگریس پاٹی کھی مدد تھیشتھوں دی ویسار تیلنگانا پاٹی پாளேரு பிரசில் நாக்கு سماதான சப்பாلی நன்று ایன் צேarts منتار مொண்டிக தெகின்சி நிலபڑம் منتار பொங்கிலேட்டின் ஒடின்சம் منتار நன்னு ஒடிபோம் منتار ரஸ்شேகர் எடிகாரி அபிமானுல் ஏமிகோர் குண்டு நார گیلپوں مخیمے گیلپوں گوپدے تانی ثیاغ تھام انتہ کنٹے گوپدے راجشہ کریٹی بیڑن آردھن جیسکونٹا رنی پالے رو پراجلنوں منا سپورتی کا کوروثتونٹی راجشہ کریٹی بیٹا اپٹی کئینا پالے رو پراجلنوں اوٹ ایپیچکونٹا اپٹی کئینا پالے رو پراجلنوں نے نو ریپریسنٹ چھے آلن ری نا کوروثتونٹا ہلکہ ملک پیٹ کے علاقے باغ جہانرہ میں کانگریس اور مجلس کارپنوں کے درمیان بحث و تقرار ہوئی جس کے بعد علاقے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی دیکھے گئے کانگریس امیدواز شیخ اکبر مہا کے ایک مجلد میں نمازیں جمعہ ادا کرنے آئے تھے تاہمی دوران مجلسی اور کانگریس کارپنوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی جمعہ کے نماز کے بعد مجلس سے نکل کر شیخ اکبر مسلیوں سے ملاقات کرے تھے جس پر چھاؤنی ڈیویجن کے کورپریٹر شاہد اور ان کے ساتھیوں نے اتراج جتایا اس دوران دونوں پارٹیوں کے کارپنوں کے درمیان گرمہ گرم بحث ہوئی پولیس نے فوری طور پر ملاقلت کرتے ہوئے کارپنوں کو وہاں سے منتشار کر دیا بعد ازاں کانگریس مدواز شیخ اکبر نے اس واقعے کے سلسلے میں پولیس میں شکایت درشت کرائی موسیقی موسیقی نے کسومپورا آئی سی پی ڈیویجن کے تپا چبوترا کسومپورا اور گھوٹی ملکا پر پولیس ٹیشن لیمٹس میں فلیگ مارچ گیا سپریم کورٹ جمعے کو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سے کہا کہ چیپ منسٹر آندر پردیش وائے جگرن مہنڈی کے غیر محصوب اساس اجاد کے کیس میں سماعت میں تاقریقی وضاحت کرے جسٹس سنجیف کھنڈا اور جسٹس انوی بھٹی پر مشتمل بیچ نے ایک درخاز پر سماعت کی جس کے ذریعے سماعت کو منتقل کرنے کی سیدہ کی گئی عدالت سے چیپ منسٹر آندر پردیش اور سی بی آئی کو نوٹیسز جاری کرتے ہوئے سلنگار اور آندر پردیش سے باہر سماعت متقل کرنے سے مطالق درخاز پر اپنے جواب داخل کرنے کی دیا دی وائیسٹر کانگریس پارٹی کے اپنے پارلیمنٹ رگرام کرشن راجو نے ایک درخاز داخل کرتے ہوئے نشاندہ ہی کی کہ یہ کیس تقریباً دس سال سے زیرہ التواہ ہے اور الزامات بھی ابھی تک وضاہ نہیں کیا گئے دلچسلس بات یہ ہے کہ چیپ منسٹر آندر پردیش بھی رامہ کرشن راجو کی پارٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں بلکہ وہ وائیسٹر کانگریس کے صدر بھی ہیں رکھنے پارلیمنٹ نے درخاز داخل کرتے ہوئے سماعت کی منتقلی کی یہ الزام آیت کرتے ہوئے صدہ کی کہ موجودہ ریاستی مشٹری چیپ منسٹر ای پی کی تائید میں کام کر رہی ہے کانگریس کے قومی صدر ملکہ جنگھرگے نے جمعے کے روز 36 گڑھ کے ابھنپور اور چندرپور میں عوامی جلسوں کو خطاب کیا زوران انہوں نے مرکزی حکومت اور پی ایم موڈی کو شدید تنخیط کا نشانہ بنایا نے کہا کہ پی ایم موڈی نے اپنا کوئی بھی وعدہ وفا نہیں کیا تو بھوپش بغیل کی راج میں تیس پرسنٹ کاکا ایسا کچھ بولے ارے ایسا ہی کرناٹ ٹک میں بولتے تھے انہوں نے ہم نے ان کی چالیس پرسنٹ سرکار کو نکال دیا اب وہ یہاں تیس پرسنٹ بول رہے ہیں تو بی جے پی کا وہاں چالیس پرسنٹ تھا اور یہاں کانگریس کو اس لیے بول رہے ہیں تیس پرسنٹ کہ یہاں پر کچھ بھی کرپشن نہیں ہے اپنا کام کر رہے ہیں وہ چاہتے وہ مل رہا ہے لیکن کس رین سے بڑنامی کرنا ہے جب ان کو بھی کچھ بولیں گے تو وہ تیس پرسنٹ بول کے پھر رہے ہیں بھائی موڈی جی آپ نے جو وعدہ کیا وہ تو نبایا نہیں لیکن جب کانگریس نے جو وعدہ کیے تھے ہمارے چیپ پینسٹر اور ہماری کانگریس پارٹی سونیا گاندی راہول گاندی جی انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اور وہ بھپیل بھگیل جی سے کروایا یہ کانگریس پارٹی کی ایک بہت بڑی دین ہے اور انہوں نے پورا کیا 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 کیسانوں کا کرج ماں کیس سرکار نے کی یہ تو کانگریس نے کی اس کے بعد سرکاری کرنچاریوں کے لیے کانگریس کے قومی صدر ملک آجون کھرگے نے آج کئی اور جلسے عام سے بھی خطاب کیا اب نظر ڈالتے ہیں حیدباد کی کچھ حبروں پر شہر کے موضافاتی لاکر میچل میں ایک شخص کے خطر کی بارداد پیش آئی پولیس ذرائع کے مطابق بیالی سالہ محمد غوث ساکن اکبر جاپیٹ اور ان کی بیوی کے بھائیوں کے درمیان جائدات کا تنازہ تھا آج غوث کی بیوی کے تین بھائی الطاف لطیف اور مبین ان کے گھر پہنچے ان کے درمیان جھکڑا ہوا اور الطاف اور لطیف نے پہلے غوث پر لاتھیوں سے حملہ کر دیا اس وران مبین نے ان پر خنجر سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں غوث شدید طور پر زخمی ہو گئے ہاسپٹل منتقل کرنے پر وہ زخموں سے جانبر نہ ہو سکے جس وقت یہ وعدات انجام دی گئی اس وقت غوث کی بیوی مقام واقعہ پر موجود تھی اس کے بھائیوں نے اپنی بہن کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کا سواق اجار دیا مقتول کی بیوی کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درچ کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گور اوف منل کے سمیتی سنگاپور موضوع میں واقعہ پیش آیا مقامی راملو اور اس کی بیوی منگا تائروں کے درمیان اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے جمعیرات کی رات بھی ان میں جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد برہم راملو نے جمعیر کی سواقی اولین ساتھوں میں اپنی بیوی پر پولاری سے حملہ کر کے اس کا ختل کر دیا بعد ازنا اس نے اپنے آپ کو منگو پولیس کے حوالے کر دیا پولیس مصروف تحقیقات ہے ریاست تلنگالا کے بائرہ میں ایک آشیخ اور معشوق نے خودکشی کر لی پولیس کے مطابق بونکل منڈل کے راپلی موضوع سے تعلق رکھنے والا بیس سالہ سمنت اور برہمان پلی کی رہنے والی سترہ سالہ عیشوریہ پچھلے مہینے کی اکتیس سارے کو گھر والوں کو بتا بغیر فرار ہو گئے تھے گھر والوں نے ان دونوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور پولیس سیشن میں ان کی گمشدگی کی شکیات بھی کروائی آج ان دونوں کی ناشیں وائرہ زخائرہ آپ کے خریب کھیتوں میں درست سے پانسی پر لٹکی بھی پائی گئیں کھیتوں میں کام کے لیے جانے والوں نے ناشوں کو لٹکتا دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور شادی کے خواہش منتے خواہش پوری نہ ہونے پر انہوں نے یہ خدم اٹھایا ناظرین اس نیوز بولٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے آئین این چنل موسیقی موسیقی